نماشکار میں ہوں پنی پرسن واجپی چند گھنٹے بجے ہیں جی چند گھنٹے کا مطلب ہے مہج آٹھ گھنٹے دلی کے چناوی دنگل کے مہارتیوں کی سیاسی قسمت پر جنتہ کی مہر لگ جائے گی ووٹنگ شنیوار کو صبح آٹھ بجے شروع ہوگی کہہ سکتے ہیں قیامت یا قتل کی رات ہے کیونکہ صبح ہونے بھر کی دیر ہے مگر اس سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ووٹنگ سے پہلے آخری دن کی سیاسی چہل پہل دلی کی سڑکوں پر کس طریقے سے رہی تمام نیتہ جنتہ کے ساتھ جناردن یعنی بھگوان کے در پر مطھا ٹیکتے بھی نجر آئے اور سب سے پہلے بات اروند کیجریوال اور کرن بیدی کی جنتہ کا شروعات لینے کے لیے مہینے بھر بہت دور دھوپ کر لی اب ووٹ دینے سے ٹھیک پہلے جناردن کی شرن میں چلے گئے چاہے بیجے پی کے مکہ منتری پت کے امیدوار کرن بیدی ہو یا آپ کے اروند کیجریوال دونوں نے آج اوپر والے کو یاد کیا میں نے یہی دعا مانگے کی سچ کی جیتو آم آدمی کی جیتو اور جنتہ جو آج بھرشتہ چار اور مہنگائی سے اتنی دکھی ہے اس سے ان کو سکون ملتے ہیں ہریوبا کہہ رہا ہے مجھے آپ کے جیسے بننا ہے مجھے آپ کے جیسے بننا ہے تو میں اس کو بولتی ہوں مجھے آتا ہے تمہیں کیسے بنانا ہے مجھے آپ کو کیسے بنانا ایسے آتا ہے تو آپ ویٹ کرو سمیں آئے گا اگر ایشو چاہے گا خودر چاہے گی تمہیں آپ کی سیوہ میں آؤں گی بڑے دینوں کے بھاگم بھاگ کے بعد تھوڑی فرصت ملی ہے اس لئے صبح کا وقت کہجریوال نے یوگ میں لگایا کہجریوال نے دیڑھ دو مہینے تک رات دن ایک کر دیا اب وہ سردی بھی جاتی رہی اس لئے کپڑے بھی بدل گئے اور پہچان والا مفلر بھی اتر گیا ساف سترے ہو کر ماں کا آشیروال لیا اور پھر نکل پڑے آگے کی تیاری میں کہجریوال سب سے پہلے رکاپ گنج گردوارہ پہنچے جیت کا آشش پانے کے لیے جھولی فیلا دی ہے گروہ سے جنتا کو گیان دینے کی پرارتھنا کی رکاپ گنج سے نکل کر دعا عبادتوں کا دور آگے بھی چلتا رہا گروہ دوارے سے گروہ گیان لے کر نکلے اروند کجریوال تو بابا کھڑک سنگھ مارک پر بنے پرسیدہ ہنمان مندر جا پہنچے بجرنگ بلی سے بل مانگا یہ سلسلہ خط نہیں ہوا اس کے بعد کجریوال آرکے پورم کی مسجد میں پہنچے اللہ سے جیت کی دعا مانگی اور چلتے چلتے یہ پیغام بھی دینے کی کوشش کی کی ان کی نظروں میں سب ہی دھرم ایک سمان ہے لوگتنطر کے تیرث میں جنتہ سے جیت کی امیدوں نے کہ جریوال کو سنٹ فرانسس چرچ میں بھی پہنچا دوسری طرف چناؤ پرچار سے تھوڑا سمیں ملا تو آج سبہ سبہ کیرنبیدی پریشنانگر علاقے کے گروہ دوارے پہنچی گروہ دوارہ سنگھ سبھا میں پوری شردھا کے ساتھ انہوں نے شیش نہ وایا بعد میں کیرنبیدی سیوہ داری میں بیٹھ گئی گروہ دوارے میں باتے جانے والے لنگر کے لیے انہوں نے روٹیاں بھی لی یہ بھی کہا کہ سیوہ داری اور گروہ دوارے میں آنے کا سلسلہ تو بچپن سے چل رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں بھگوان کو منا لیا جنتہ کو منا لیا اب دیکھتے رہیے کہ کل ووٹر کسے اپنا نیتا مانتے ہیں ڈلی سے شوطہ شرما اور روشنی ٹھوکنے کے ساتھ آج تک بیورو ظاہر ہے اس پرچار نے کچھ ایسا اس دیش کے بھیتر دکھا دیا جس میں لگا یہ کی پوری سرکار اگر سرک پر ہیں تو آج ووٹنگ سے پہلے کی رات بڑی نرنائک رات بڑی بے سبری بڑی رات آج کے لیے بی جے پی آم آدمی پارٹی اور کانگریس تینوں نے پوری تیاری کر لی ہے یا کہیں سب کچھ جھوگ دیا ہے اثر کل ووٹنگ کے سمیں دیکھ سکتا ہے ووٹنگ سے پہلے کی رات کو یوں ہی قیامت کی رات نہیں کہتے دلی کے چناؤں میں سبھی پارٹیاں تو یہی چاہتی ہیں کہ اس رات کی صوبہ ان کے لیے امیدوں کا سورج لے کر آئے اس کے لیے تیاریاں تیز ہو گئی ہیں آج تک کو ملی جانکاری کے مطابق دیر رات پننا پرمکھوں کے ساتھ بی جے پی کے بڑے نتاؤں کی بیٹھک ہوگی اس میں تیہ ہونا ہے کہ کل دوپہر ڈھائی بجے تک اپنے ووٹروں کو ووٹنگ بوٹ تک پہنچا دیا جائے ساتھی پانچ کے اندریے منتریوں کو نردیش ہے کہ وہ کارے کرتاؤں کے ساتھ کوڈنیشن رکھیں دوسری طرف عام آدمی پارٹی نے بھی آخری رات کی اپنی تیاری پوری کر لی ہے عام آدمی پارٹی نے ایک وار روم تیار کیا ہے جس میں آج رات سبھی وولنٹیئرز بیٹھیں گے اس وار روم میں کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور فون لائن لگائے گئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی علاقے میں کچھ گڑھ بڑی ہو تو فورن پارٹی کے بڑھ نیتا وہاں پہنچ سکے ساتھی کئی ٹی وی سیٹ بھی لگائے گئے ہیں تاکہ کل نیوز شینلوں پر چلنے والی خبروں پر نظر رکھی جا سکے تیسری طرف کانگریس ہے جس نے یوہ کانگریس اور این ایس یو آئی کو بوتھ مینجمنٹ میں لگایا ہے ڈلی میں دو سو سے زیادہ اوبزرور کو روکا گیا ہے جو کل شام چھ بجے کے بعد اپنی ریپورٹ دیں گے ڈلی کے لیے آج کی رات بڑی اہم ہے کیونکہ کل کے صبح ڈلی کے لوگ تائے کریں گے کہ کس کے لیے یہ ان آیت کی رات ہے اور کس کے لیے قیامت کی ریمہ پراشر کے ساتھ کمار وکران سنگھ ڈلی آج تن صرف دیش نہیں بلکہ دنیا کی نظر ہے اس چناو کو لے کر شاید اسی لیے شنیوار کو ہونے والی ووٹنگ کے لیے چناو آئیوگ نے متان کی جبردست تیاریاں بھی کیے ہیں الیکشن ڈیوٹی پر پنچانوی ہجار سرکاری کرمچاری تینات کیے گئے ہیں اسی ہجار پولیس پل تینات ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ راجدھانی دلی میں بھی سات سو اکتالیت سمویدن شل پولنگ بوت ہے راجدھانی کی سیاسی حلچل پر پورے دیش کی نظر ہے چناو کو سفل بنانے کے لیے آئیوگ نے بھی زوردار تیاری کی ہے چناو آئیوگ نے دلی کی ہر ویدھان سبحہ میں ایک موڈل پولنگ بوت بنایا ہے موڈل پولنگ بوت میں صاف صفائی کا ویشش دھیان تو ہوگا ہی اس کے علاوہ کراؤڈ منیجمنٹ کے لیے ویلنٹیرز بھی تینات ہوں گے موڈل پولنگ سینٹرز پوری طرح سے ووٹر فرینڈلی ہوں گے یہاں بنے ووٹنگ ایریا میں ووٹر اپنی باری کا انتظار کر سکیں گے اس کے علاوہ ویکلانگوں کے لیے خاص انتظام بھی کیے گئے ہیں شاریرک ویکلانگوں کے لیے یہاں ویلچیر اپلپد ہوگی مشہور ہستیوں کو تو آپ نے کئی بار ریڈ اور گرین کارپیٹ پر چلتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن ڈلی ویدھان سبھا چناؤں میں مطداتاؤں کے لیے یہ گرین کارپیٹ بچھایا گیا ہے چناؤ آیوک کا ماننا ہے کہ ایسے آدرش مطدان کیندروں سے لوگ اپنی جھجک چھوڑ مطدان کیندروں کی طرف زیادہ سے زیادہ سنخیہ میں آئیں گے اور لوگتنتر کے اس پر میں اپنی بھاگیداری کو سنشت کریں گے اس کے علاوہ گھر بیٹھے نیجی ویب سائٹ کی مدد سے پولنگ بوتھ کا پتہ جان سکیں گے اتنا ہی نہیں وہاں کیسے پہنچیں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے سات سو اکتالیس پولنگ بوتھ کو سمویدن شیل قرار دیا گیا ہے ڈلی میں کل بارہیں ہزار تیرہاسی پولنگ بوتھ بنایا گئے ہیں قریب قریب اسی ہزار دلی پولیس کے جوان تینات ہوں گے ارد سینک بلوں کی ایک سو بیس ٹیم بھی تینات کی گئی ہیں ستر سیٹوں میں کل چھے سو تیہتر امیدوار میدان میں ہیں ڈلی کے کل ووٹر ایک کروڑ تیس لاکھ چودہ ہزار دو سو پندرہ ہیں اس میں پورش مدداتہ تیہتر لاکھ نواسی ہزار نواسی ہیں جبکہ مہلہ مدداتہ انسٹھ لاکھ انیس ہزار ایک سو ستائیس ہیں اس میں اٹھارہ سے انیس سال کے مدداتہ دو لاکھ ستائیس ہزار تین سو سولہ ہیں آیوگ نے لوگتانتر کے اس مہا پر میں لوگوں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی پورا ہم نے ڈپرومینٹ کیا سیکورٹی کا اور اس کے علاوہ ہمارا یہ ہے سلائیلی موٹے گیاروازے سے زیادہ پولنگ سٹیس ہمارا ڈیلی میں ہے ستر کونسٹینسی کے لئے ہمارا سلائیلی گیاروازے سے تھوڑا سے زیادہ ہمارا پولنگ سٹیشن ہے تو ہر پولنگ سٹیشن میں ہر ایریا میں جہاں جہاں پہ ہمارا پولیس رکھا گیا ہے وہاں پہ کافی سلائیلی سے کہا ہوں پچھلے چناو کے مقابلے اس سال سمویدنشیل بوتھوں کی سنکھیا میں اضافہ ہوا ہے لہٰذا سرکشہ کے انتظام بھی پینے کیے گئے ڈلی پولیس کمیشنر نے پکتہ سرکشہ کا دعویٰ کیا ہے جو میجرس سٹیٹس کے ساتھ میں ہمارا سٹاف ہے ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ میں سٹاف ہے یہ سارا کا سارا سڑکوں پہ رہے گا ہمارے سینئر آفیسرز بھی سڑکوں پہ رہیں گے پولیس کنٹرول میں ہمارے ایک سینئر آفیسر سپیشل کمیشنر رینک کے وہ پورا انتظام کو مونیٹر کریں گے تاکہ جنتہ کو اپنی بوت ڈالنے میں کوئی بھی اصوبیدہ نہ ہو کل ملا کر اس بار تیاری کچھ ایسی کی گئی ہے کہ ووٹر جھجک چھوڑ اپنے متادھکار کا پریوک کر سکیں ساتھ تاریخ کو دلی کی جنتہ مددان کرے گی دس فروری کو صاف ہو جائے گا کہ دلی کس کی ہوگی دلی سے موسمی سنگھ اور رویش پال سنگھ کے ساتھ آج تک بھی رو دلی کے چناوی دنگل کے آخری دن ایک اور بات دلچسپ ہوئی جامعہ مسجد کے شاہی امام نے مسلمانوں سے عام آدمی پارٹی کے لئے ووٹ ڈالنے کی اپیل کر دی لیکن عام آدمی پارٹی نے شاہی امام کی اپیل کو خارج کر دیا اور کس دیر بعد اور ان جیٹلی نے ان کے ویرود میں آ کر دوسرے ڈنگ سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کر ڈالی لوگ سبحان چناو سے ٹھیک پہلے جامعہ مسجد کے امام بخاری نے اعلان کیا تھا کہ مسلمان کانگریس پارٹی کے لئے متدان کریں کتنوں نے کیا اتحاس گواہ ہے اب دلی ویدھان سبحان چناو سے پہلے وہی امام بخاری اعلان کر رہے ہیں کہ سب ہی مسلمان آم آدمی پارٹی کے لئے ووٹ کریں شاہی امام نے مسلمانوں سے اپیل کی تھوڑی ہی دیر بعد بی جی پی کے ایرون جیٹلی سامنے آئے اور انہوں نے اس فتوے کا مطلب سمجھاتے ہوئے دوسرے طریقے سے ووٹ کرنے کی اپیل کی دیکھئے ایسے فتوے پہلے بھی جاری کیے گئے ہیں اس فتوے کا صحیح اتر ہوتا ہے کہ جو اس کے ویرود میں ہیں فتوے کے وہ سو فیصدی مددان کریں لیکن آم آدمی پارٹی نے کچھی گوٹیاں نہیں کھیلی ہیں اس نے لوگ سبحچ نو میں شاہی امام کی اپیل کے بعد کانگریس کی گت دیکھ لی تھی لہٰذا فوراں سامنے آگئی آپ نے پہلے تو امام کی اپیل کی نندہ کی اور آپ کو سبھی دھرموں کی پارٹی قرار دیتے ہوئے سب سے ووٹ کی اپیل کر ڈالی آم آدمی پارٹی اس ویچال دھارہ کا کتری سمرتن نہیں کرتی اور آم آدمی پارٹی کو دیش کے آم ہندو آم مسلمان آم سکھ آم عیسائی سب کے سمرتن کی آوشتہ ہے سب ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اس میں امام بخاری کے سمرتن کی آوشتہ نہیں مددان سے ٹھیک پہلے ہر طرح کے داؤں کھیلے جا رہے ہیں یہ ایک ایسا داؤں ہے جس کا اثر ویعاپک ہو سکتا ہے لیکن اس چناؤں میں سیر پہ سوا سیر جیسا ماملہ ہے پہلے امام پھر بھیجے پی اور اب آپ کوئی کسی سے کم نہیں آج تک بھی اوڑو